اس وقت میں مہاراستہ کے تاریخ شہر اورنگباد سے بات کر رہا ہوں اور آج کو جو میرا وشے ہے وہ ایجیوکوشن کو لے کر ہے وشلے لگاتار ایک مہنے سے ہم سماج میں گھوم رہے ہیں اور کافی اسکلوں میں گئے ہیں کافی ماتا پتا سے ملے ہیں کافی پیرنٹ سے ملاقات ہوئی ہیں کافی ویدیارتیوں سے ملاقات ہوئی ہیں ایک بہت بڑی بات نکل کے آئی ہے کہ آج مہنگائی کے وجہ سے غریب آبا پریشان ہے کافی کتاب بہت مہنگی ہو گئی ہے اینیو فارم بھی بہت مہنگے ہو گئے ہیں بستے مہنگے ہو گئے ہیں اور ایک گھر میں اگر دو دن پڑھنے والے ہیں تو ان کی لیے بہت پریشانیاں ہو رہی ہیں کافی لوگوں نے کہا ہے کہ تھوڑی اپیل کیجئے گا سرکار سے اپیل کیجئے گا کس نے کہا کہ بڑے بڑے پارٹیاں ہوتی ہیں ان سے اپیل کیجئے گا کس نے کہا کہ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کی سالانہ ہزاروں لاکھوں روپے زکاة نکلتی ان سے اپیل کیجئے گا کس نے کہا کچھ کس نے کہا کچھ برحال بہت سے باتیں ہوئی لیکن اس سے ہٹ کر میں ایک ایسی ایک تجویز ایک رائے میں مہاراست سرکار کو اور خاص کر کے جو شکشن عدی کاری ہے مہاراست کے ان کو دینے جا رہا ہوں اور تمام مہاراست کے جو جتنے خاصدار ہوتے ہیں آتے ہیں وہ اور جتنے عامدار آتے ہیں وہ ان کو بھی دینے جا رہا ہوں کیونکہ آپ سرکار میں رہتے ہیں سرکار آپ کے بات کو سنتی ہے مانتی ہے آپ کے بولنے پہ بہت سے بدلہ ہوتے ہیں کانون بنتے ہیں بہت سے یوجنائے پہ عمل ہوتا ہے اس لئے آپ بھی جو ہوتے اس بات کو سنیے گا بہت کام کی بات ہے بہت اچھی بات ہے ایک انوکھی بات ہے دیکھئے ہم آج سب سے پہلے روٹی کپڑا اور مکان یہ دینا سرکار کی اپنی اخلاقی ذمہ داری ہے ہر ناغری کو چاہے کسی دھرم جاتی کہو اس کو روٹی کپڑا اور مکان دینا سرکار کی جوادداری ہے لیکن مہنگائی کا معاملہ ہے حالات کیا چڑھ رہے ہیں راج میں بارش کم زیادہ ہو رہی ہے مہنگائی بہت بڑھ چکی ہے دو وقت کی روٹی کماغی کھانا مشکل ہو رہا ہے بہت سی بات یہ ہو رہی ہیں اب سوال یہ ہے کہ شکشہ کے بارے میں انہیں تعلیم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سرکار کو اس کے بارے میں کئی بار مانگ بھی اٹھئے کئی بار نیویدن بھی گئے ہوئے کہ کیجی سے لے کر پی ایس ڈی تک سرکار کو چاہیے کہ وہ فری تعلیم دے لیکن ہر بار سرکار آشویشن دیتی ہیں منتری صاحب آشویشن دیتے لیکن کام اس پر ہوتا نہیں ہے تھوڑا بہت دکھا دکھا دکھنے ہی میں آتا ہے بعد میں معاملہ خطا ہو جاتا ہے کیونکہ لاکھوں بچے مہاراست میں پڑھتے ہیں اور سب کو فری ایس ڈی تعلیم دینا بولے تو یہ سرکار کی بس میں بھی نہیں ہے آگا سرکار ایمان داریچ چاہے تو ہو سکتا ہے لیکن وہ سترہ اس میں معاملات بچ میں آتے ہیں تو مدہ یہ ہے کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کے جی کی کتاب آتی ہیں پہلی سے لے کر تو پی ایس ڈی تک جو کتاب چھپتی ہیں وہ مہاراست شایشن کے دوارہ جو مانیت پراب پونہ جو بورڈ ہوتا ہے وہاں چھپتی ہیں یا پھر جو گورنمنٹ کی جو مانیت پراب کا پمپنیاں بولو وہاں پر چھپتی ہیں وہاں پر یہ پبلش ہوتی ہیں وہاں چھپتی ہیں اور کوئی کتاب چارزوں کے آتی ہے کوئی پاسوں کے آتی ہے آلہ تعلیم کی جو ٹیکنیکل کورس کے ہوتے ہیں ہزار تک آ جاتی ہیں جو بچے پہلی دوسروں میں ان کی کتاب سوہ سو دیڑ سو دو سو ایسے ہوتی ہیں تو کیوں نہ سرکار ایک ایسی یوجنہ لائے خاص کر شکشہ منتر صاحب ایسی یوجنہ لائے کہ مان لوگ بھئے ایک پہلی کی کتاب ہے پہلی کتاب میں کم سے کم چار اردہ لیا ویسا ہم ہائیوے پر دیکھتے ہیں بڑے بڑے کمپنیاں کے بورٹ لگتے ہیں بڑے بڑے بجاج کمپنی اور بہت ہی ہماری ملٹی نیشن کمپنیاں بھی آتی ہیں بھارت کی ہر شیطر کے اندر کمپنیاں آتی ہیں ان کے بورٹ لگے ہوتے ہیں ان کے پاس لاکھوں روپے عمدانی ہوتی ہیں اسی پرکار سے پہلی سے لے کر پہلی کتابیں جو بکتی ہیں جو مارکٹے میں آتی ہیں جو پونہ بورٹ سے چھپتے آتی ہیں تو اس کے اندر بڑے بڑے کمپنیاں سے ہم ٹائپ کریں بات کریں میں بجاج کمپنی کو دھارت دوں گا کیونکہ یہ بہت لوگ پری ہے مہاراستر میں بھی دیش میں بھی تو بجاج کمپنی سے ہم ٹائپ کرتے ہیں مہاراسترکار کہ پہلی کی کتاب میں دوسری کتاب میں اس پرکار سے ساتھویں آٹھویں نوووی دسویں گیارووی بارووی اس کے بعد جو ایڈگوشن اس کے بعد ہائی ایڈگوشن جو بھی ہے تو ایک کتاب میں پہلے پان پر آخری پان پر بیش میں ایڈ کمپنی کا جو بھی آپ کو ایڈ بتانا ہے جب پہلی سے پچھا تو پیش جو تک الگ الگ کمپنیوں کے الگ الگ پروڈیکٹ کے اگر ایڈ دیکھے گا تو زیادتی بات سے ہماری سعودیشی کمپنیوں ہیں ہمارے پاس بچپن سے جہے تو ہماری سعودیشی کمپنیوں کے پرتی ہمارے جنتے کی بیش میں ایک آدھار سموان پیدا ہوگا اور ان کی روشی بڑھیں گی کہ ہم ہماری سعودیشی کمپنیوں سے مال خریدے چاہے گاڑی ہو کپڑا ہو تیل ہو جو بھی ہو پلاسٹک کا ہو جنرللشت کا سامان ہو چاہے کوئی بھی ہو یہ ساری بات ہے تو اس کے اوپر آپ کو تھوڑا سا دھیان دینے کی ضرورت ہے جیسے ہم دیکھتے کہ مہاراستہ میں بڑے بڑے انجنیرنگ کاللیج ہوتے ہیں MBBS کاللیج ہوتے ہیں الگ لگ ڈگری کاللیج ہوتے ہیں اگر انجنیرنگ کاللیج ہے تو جیسے ہمارے پاس کانٹیکشن کے کام ہوتے ہیں وہ بڑے 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 بیلڈر آیڈ دیتے ہیں ساری بات ہوتی ہے تو ایک سال کے راستے اس سے اگریمنٹ کرو کہ بھائی پہلی کا سلایویس آ رہا ہے اس کے اندر آپ کا آیڈ پورا فل پیج رہے گا اس کے اندر تھوڑا آپ کی جان کری رہیں گی شوٹ شوٹ کے اندر تاکہ وہ پہلی کا بچہ جب اس کے اندر چھپے گا تو وہ بچہ تو نہیں پڑے گا لیکن اس کے ماباپ پڑے گے ایک طرح سے آپ کا گھرگر جو ہے تو پبلشٹی ہوں گی تو آٹومیٹکلی آپ کے فلائٹ بولو زمین بولو بنگلے بولو برابار پکیں گے اسی پرکار سے اگر جو ہے تو ایمی بیس کا کورس ہے ڈاکٹر کا کورس ہے ہمارے پاس بڑے بڑے میڈیسیز کی کمپنیاں ہیں بڑے بڑے میڈیسیز یا جو ایجنسیاں ہیں ہرسل بیپاری ہے جو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں تو وہ آپ کو اس میں ایڈ دیں کہ فلا میڈیسیز کی کمپنی جو ہے تو میڈیسیز کی کورس اگر کوئی ویدیاں تھی پورے مہارشنے میں پڑھ رہا ہے تو وہ میڈیسیز کی کتاب کے اندر جو تو میڈیسیز کا ایڈ آجائے جو بھی آپ کا انگیشن ہے دوا ہے گولی ہے ایک فل پیچ بیش میں ایک دو الگ الگ کمپنی کو ایڈ اسے ایگریمنٹ کیجئے ایک سال کا دو سال کا تین سال کا پاس سال کا کروڑا روپے کم آ سکتے ہیں آپ کروڑا روپے آپ کو آ سکتے ہیں آپ کے خزانے میں آ سکتے ہیں تو اس میں ہوگا کیا کہ سرکار کی جو ایک جواب داری بنتی ہے کہ کیجیز سے لے کر پی ایجیز تک آپ کو تعلیم فری دینا ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس خزانے پیسہ نہیں ہیں تو آسان سالوشن ہے بڑے بڑے کمپنیاں اسے آپ مٹنگ کیجئے کہ بھائی ہم شکشہ کے میدان میں شکشہ فری کرنا چاہتے ہیں آپ بھی اس میں یوگدان لو آپ بڑے بڑے ہائیوے پہ جو جو تو بینل لگاتے ہیں یہ کتابوں کے اندر آپ کا اگر آیٹ چھپے گا ایک ایک پیس جو بھی چار پاس پیس سمجھو ایک کتاب تم جو پچاس پیس کیے یا تیس پیس کیے تو اس میں تین یا آپ زیادہ زیادہ چار ایٹ ڈالو آپ آگے پیچھے ایک پیس پہ ایک سائٹ سے ایک بہت سے ایک کمپنی کا یہ بہت سے دوسری کمپنی کا جو بھی آپ کو داننا ہے تو اس کے اندر لاکھوں اور روپے مل سکتے ہیں آپ کو پھر اس کا کیلکولیشن کر کے کروڑ روپے آئے گے تو آٹومیٹکلی جو تو کتاب جو آیٹ پہ کروڑ روپے آ رہے ہیں تو ہم پونہ بور سے جہاں ہماری کتاب چھپتی ہے ہمارا سرکار جہاں چھپاتی ہے ہم وہ پیسہ وہاں پر وائٹ کر دے کتابوں کے پیسے جہے تو پوری طرح سے نکل جاتے یعنی کتابیں فری ہو سکتی ہیں اگر اس پہ ہم پری پلان کام کرے تو تو کائسا پھر پیجی سے لے کر پیجی تک جو نعرہ لگتا ہے کہ ہمارے بچوں کو شکشہ فری کیجیے ایجوکیشن فری کیجیے اٹومیٹکلی ہو جاتا ہے اٹومیٹکلی ہو جاتا ہے ویسی بھی ساتھوی آٹوی تک سرکار جو تو کتابیں فری دیتی ہیں اب رہا پھر نووی دسوی گیاروی باروی جو بھی ہے گریجویشن اور پی ایس ڈی جو بھی ہے تو یہ کتابوں کے جو ان کی کتابیں مہنگی بھی آتی ہیں پاسو کی چھسو کی ساسو کی بہت سی باتیں آتی ہیں اس میں اگر ہم آئیٹ کا کوئی پرویجن لائے اس کے پر ہم ایکسپورٹ لوگوں کے کوئی رائے لیں تو ہم میں ویکتی کا طور سے کہہ سکتا ہوں کہ پورے مہاراشتہ میں اگر ہمارے شکشہ منتری تھوڑا سا سمائے نکال کر ایک مانوتہ کا درد لے کر اور یہ درد سچے بھارتی کا درد لے کر بیٹھیں کہ میرے راج کی اندر کوئی بھی دھرم سماج کا ویکتی ہو بچہ ہو وہ فری میں تعلیم ہونا چاہیے اگر آپ جوش سے کام کرے میرا دعویٰ ہے یہ پروگرام سیکسس ہو سکتا ہے جب یہ پروگرام سیکسس ہوگا یہ مہاراشتہ کا پیٹر پورے بھارت پہ چل سکتا ہے کہ ایسا کیا کونسا یہ نیو جن چل رہا ہے جو مہاراشتہ میں کہ جہاں پر کیجی سے لے کر پی ایس دی تک کتابیں فری دیتی سرکار تو ایسا کیا وہ جادو ہے ایسی کیا یوجنا ہے جب معلوم پڑے گا کہ ایک ڈاکٹری کے کورس ہے اس کے اندر بہت بڑی ملٹی نیشن کمپنیاں جو دعویٰ گولیاں کی آئیتی اس میں ایڈ آ رہے ہیں جو جو سیویل انجنیرنگ کرتے ہیں اس کے اندر بڑے بڑے ٹھیکے داروں کے گتی داروں کے ایڈ آ رہے ہیں ہمارے فلائٹ یہاں پر ہے جلے میں اورانگباد میں جانلے میں ممبئی میں جو بھی ہے کریٹیری دیکھ کر الگ الگ کمپنیوں کی آئیٹ جو کھا دی جو بیچ کیسان بیورتا ہے وہ آئیٹ ہزاروں کمپنیاں ہیں اگر ہم ان سے ایک میٹنگ لے اور بولے کہ آپ کو کون سی کلاس کیس میں سلایبیس میں آپ کو کمپنی کا آئیٹ داننا ہے پہلی ہے دوسری ہے کسری ہے چوتھی ہے پاسچویس پرکار سے یقین مانیے بہت بڑا کروڑ کا بجڑ ہم پا سکتے ہیں یہ چھوٹی بات نہیں ہے خالی آپ کو سمجھا لکھا لنا ہے کمپنی کے جو مینیجر ہے مانک ہے ان سے آپ کو میٹنگ لینا ہے سمجھ دینا ہے بار بار میٹنگ بیٹنا ہے جو ایکسپرٹ لوگ ہیں اور آپ کو اس پر روچی بتانا ہے ان کو سمجھانا ہے یقین مانیے یہ بھی بہت بڑی ہمارے دیش بھکتی ہے اور کمپنی بھی اس کے اندر یوگدان دیں گی جب کمپنی کو لگیں گا کہ بھی اب پورے مہاراستہ میں کتے ہیں پہلی کے اندر بچے مراتی میڈیم ہر گھر کے اندر مراتی میڈیم کا ایک بچہ یا ایک بچی پائی جاتی ہے اب ترک کلپنا کیجئے کہ پہلی کی کتاب آ رہی ہے دس بارہ پیچکی اس کے اندر تھوڑی درکی بجاج کمپنی رکشہ اگر ایک سال آپ کا اگریمنٹ ہو رہا ہے یہ سال دیوالی میں یہ بمپڑ رہا ہے داسیرے میں یہ ہے اس کا تھوڑی سا آگر شورٹ ٹم آگر انفرمیشن دے دے تو پورے مہاراستہ ہے کہ ہر گھر میں ایک بجاج کمپنی کا جوتا ایڈ چلے جائے گا اٹومیٹکلی چلے جائے گا اسی پرکار سے اگر ہم باروی کے باروی کے بات ہائی ڈیوکیشن کے اندر کوئی کمپنی بولتی نہیں ہماری میڈیسنگ کی کمپنی ہے جو بچے ویدیارتی ایمی بیس کر رہے ہیں ڈی فارمیسی کر رہے ہیں یا بیوی مس کر رہے ہیں تو وہ سلایبیس کے اندر ہماری کمپنی کو ایڈ دالو کہ یہ دوائی کمپنی ہے جو بھی ہے آپ کو مارکنی کرنا ہے اچھی سے کرنا ہے تو وہ اگر ڈالتے ہیں تو وہ ہائی لیول پر پورے مہراشنگ گھرگر میں آپ کا پرچار ہو جاتا ہے اور وہ سال بار بچے ویدیارت جب کتاب کھولے گا تو بار بار کمپنی کا نام اس کا ایڈ اس کا مہرلا کے جو بھی ہے اس کا فون نمبر اس کا ایمیل ایڈریس سب آئے گا تو اس طرح سے ہماری سعودشی کمپنیاں ہیں جو ہماری بھارت کی کمپنیاں ہیں ہم اس کو بہت اچھا ایک پلیٹ فارم دے سکتے ہیں جو ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ ہمارے بھارتی کمپنی کو بڑاو ملنا چاہیے اگر پہلی سے بچے یا کیجی سے بچے دیکھ رہا ہے ہمارے بھارتی کمپنیوں کا اگر وہ بینر دیکھ رہا ہے فوٹو دیکھ رہا ہے اس کا نام پڑ رہا ہے جب بچے جوان ہوتا ہے 22 سال کا ہوتا ہے تو اس کے وچاروں کے اندر ہماری کمپنیوں کو نام بچ جاتے ہیں کبھی بجاج کبھی مہندرہ کبھی جانسن کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی الگ الگ جو ہمارے بھارت میں الگ الگ پرکار ہے کبھی دودھ کی فیکٹری ہے دودھ کا اتپادان ہے بیچ کا خات کا اتپادان ہے تو یہ سارے ہم ہی ہم ساما سکتے ہیں یعنی چلتے پیٹتے ہم جو تو کروڑوں روپیا کما سکتے ہیں وہ جب پیسہ آ رہا ہے اس کے اندر اور اعلان کر دیجئے کہ یہ اتنا دیکھلیئر کیجئے کہ پورے مہاراستہ میں ہمارا پاس جو ہے تو ایٹ کی شکل میں اتنے کروڑ پرابت ہوئے اور اتنے کروڑ کے اندر کتابیں چھپی ہے اور کتابیں ہم نے کیجی سے لے کر پی ایس جی تک بہرہ سرکار نے پھری میں دینے کا کام کیا ہے اگر تھوڑا بہت بچتا ہے کہ مان لی جی کہ آپ کو ایک روپیہ خرچہ آ رہا ہے پورے مہاراستہ میں کیجی سے لگے پی ایس جی تک ادھاران کے طور پر اگر بہرہ نے جمع ہوئے تو ساپ چیارہ نے آپ کو دینا کونسی بڑی بات ہے بیسے بھی تو آپ بتاتے ہیں آکڑوں گندر کا آٹھا نے دیئے بہرہ نے دیئے سب کو مالے میں کیا ہے کیسا نہیں دیئے تو جب بہرہ نے اٹیومیٹک کمپنیوں کے اٹھ کی شکلیں آپ کو کروڑ روپیہ آ رہا ہے چیارہ نے دال دیجئے آپ کا بھی نام ہو جائیں گا راج لیتی پر چمک جائیں گی سرکار کی واوہ ہو جائیں گی اور سب سے مہتوپن بات یہ ہے کہ جو ہر ناغرک کا ہر بھارتی ناغرک کا یہ ملگت عدیقار ہے کہ روٹی کپڑا اور مکان اس کو ملنا چاہیے سرکار کی جواب داری ہے ہم اگر ایسا نہیں جان کرتے ہیں تو میرا دعویٰ ہے کہ یہ مہاراستہ ہندوستان کی وہ ایسی ریاست ہوگی ایسا صوبہ ہوگا جہاں پر گورو پرابت ہوگا کہ یہ واحد ہے کسی ریاست ہے ایک مہاراستہ راج ایسا راج ہے کہ جہاں KG سے لے کر PG تک مفتنے کاپیاں کتابی دی جاتی ہیں اگر ہم ایسا نیو جان کریں تو یہ بھارت کا پہلا اسٹڑ بنے گا لیکن کہتے ہیں نا بلی کی گلے میں گھنٹی باندیں گا کون کہ اس کے لیے ہمارے جو شکشن منتری ہے یہ ان کی جواب داری بنتی ہے کس کے پر وشار کرو آپ خالی منتری منتری پر شکشن منتری بن گئے بس ایک کاغذی لیواز پر جو جو جنہ آتی ہے فنڈ اس کو دے دیئے تھوڑا اسے لے لیے تھوڑا اسے لے لیے اس کو دے دیئے یہ بہت بڑی بات نہیں ہے سب کرسی پر بیٹھ کے نئی یوجنائے لانا اپلیمنٹ میں لانا لوگوں تیار کرنا کروڑ روپے لکال کے گریب تک پہنچانا تو اس کو بلتے ہیں کام کا منتری اس کو بلتے ہیں کام کی سرکار ورنہ کیا ہے میں ایک منتری بن گیا میجھے سو کروڑ سال کے آرہے ہیں میرا کام ہے اس کو تھوڑا دے دے اس کو تھوڑا دے دے یہ بہت بڑا کام نہیں ہے کام تو یہ ہے کہ میں ایسے شیطر پائسہ لاؤں اور وہ پائسہ ایسا آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے امید کرتا ہوں تمام خاصدار جتے ہیں مہاراستہ کے چھنکے آئے ہوئے ان کی بھی جواب داری بنتی ہے یہ یوجنہ پہ آپ بھی تھوڑا یوگدان دو کمپنیاں والے اسے بات کرو کہ ہم مہاراست کے اندر آپ اس کے تیار کرو ہر ایک ریلیشن الگ الگ ہوتے ہیں پارٹی لیول کے پر الگ الگ پارٹی کانگریس سہر آسوائدی اسو سے نئے بھاجہ بولیے بات کیجئے کمپنیاں سے ٹائپ کیجئے بات کیجئے یقین مانو اگر یہ فارمولا پاس ہو گیا یہ فارمولا کا سکسس ہو گیا تو میرا دعویٰ ہے کہ پورے مہاراستہ میں کیجی سے لے کر تو پی ایس جی تک گریب سے گریب جو تو پڑے گا لکھے گا اور ہمارا راج پورے بھارت کے اندر ایک سب سے پڑا لکھا راج بنے گا جیسا آج ہم کیرال کا نام کیرالا کا نام لیتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے بلکل ایسا ہو سکتا ہے جب کروڑا روپیا جب جو بینر لگتے ہیں بورڈ لگتے ہیں ایڈ کی شکل میں ہائیوے کے پر وہاں سے مان اگر پالی کا بولو گرام پہچات بولو یا جو بھی جس کی زمین ہوتی ہے ان کو سالانہ لاکھوں کروڑا روپے ملتا ہے انکواری کیجئے آپ لیکن وہاں بھی بند مٹھی میں کیا چڑھا ہے جاچ کیجئے آپ CID جاچ کیجئے جاچ کیجئے کتنا پیسہ آ رہا ہے کتنا پیسہ خزانے جا رہا ہے بیچ میں کتنا بروک رہا ہے انکواری کیجئے سمجھ میں آ جائے گا آپ کا جب یہ پہلی سے لے کر ہر چاہی انگلیش میڈیام ہو اردو میڈیام ہو مراتی میڈیام ہو تیل پورے بھارت کے اندر اگر ہم یہ پیٹن پر کام کرتے ہیں کروڑا روپیا کروڑا روپیا کمپنیاں کے دوارا جو تو ہمارے پاس آ سکتے ہیں اور وہ جو آئیٹ کے پیسے آ رہے ہیں تو وہ پیسوں میں کتابیں فری چھپ سکتی ہیں یہاں تک کہ ہم کافی بھی پروائیٹ کر سکتے ہیں اور رہی سے کچھ کمی ہوتی ہے ہمارے پاس بہت بڑے کمپنیاں ہوتی ہیں وہ بھی دو ٹککہ تین ٹککہ جو تو سماجیک کام کرتے ہیں ہمارے پاس پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں آمدار ہوتے ہیں خازار ہوتے ہیں تھوڑا تھوڑا صاحب اگر ہاتھ لگا دیئے تھوڑا تھوڑا دل بڑا کر کے پوری امانداری کے ساتھ تو میرا دعویٰ ہے کہ پورے مہاراستہ میں کبھی ایسا موچنہ نلکھ لیں گا کہ ہمارے بچے کو کافی نہیں ہمارے بچے کو کتاب نہیں اگر چار گھر کا گرامین کا کھیڑا بھی ہے تو وہاں بھی لوگوں نے مسکرانا چاہیے کہ میرا بچہ چار گھر کا کھیڑا ہے گرامین میں پڑتا ہے ڈاکٹر بند رہا ہے لیکن مجھے کبھی کتاب خریدنگ ضرورت نہیں پڑی کیونکہ میں گریب شیط کر رہی ہوں گریب کیسان ہوں اس کو ایسا لگنا چاہیے اس کو گرب ہونا چاہیے کہ میں مہاراستہ رہنے والا ہوں مہاراستہ سرکار میرا کھیال دیتی ہے ایسا ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا سندیش میرے دماغ میں آیا ہے سوچ وشار آیا ہے اس میں اگر کچھ میرے بولنے میں اگر ہو سکتا ہے کچھ کم ہی ہو رہی ہو میرے سے بہتر آکے دماغ مہارو زیادہ اچھے وشار آ سکتے ہیں میرے سے بہتر آپ اچھا کام کر سکتے ہیں آپ سے ایک مانو تا کہ آزار پر ہاتھ جڑ کے وننگتی ہے کام پہ لگیے کام پہ لگیے اور اپنی جواب داری نبھائیے روٹی کپڑا مکان ہم کائسا دے سکتے ہیں اس کے پر کام پہ لگیے وہ ایکسپرٹ لوگ بلائیے کائسا ہم پیسہ لا سکتے ہیں یہ بہت بڑی بات نہیں سب ایک یوزنیا چلا دیئے کہ ہم اتتے پیسے مہینہ دیں گے ادھر سے دس روپے پڑھا دیئے کروڑ روپے رات و رات ہر مہینے میں ادھر سے آ رہے ادھر سے آ رہے اس کو دے رہے یہ سب پیپڑے میں آتا ہے یہ بہت بڑی بات نہیں ہے بلکہ دھنڈا کیجئے ایک بزنس کیجئے کہ یہ بھی بزنس ہے نا کمپانیاں والے کے ایڈ اگر ہم کتاب میں چھاپ رہے اور سالانہ جو بھی دے رہے تیس لاکھ پندرہ لاکھ پچاس لاکھ جو بھی دے رہے کروڑ روپے جب مہارات سے لکل کے آئے گا جب کروڑ روپے ٹیبل پہ رہے گا تو ہم کتابیں فری چھاپ نہیں سکتے یہ ہے کام کی بات ورنہ کیا ہے ٹیکسے سے لے کے ادھر سے آ رہا ہے ادھر سکو اس سے لینے دے رہے اس کو اس کو دے دے رہے پھر کیا چڑھا سب کو مالو ہے یہ بہت بڑا کمال نہیں ہے کمال تو یہ ہے کہ بڑے بڑے کمپانیوں سے ادھر پوزیز ہم پائسہ کائسہ لکھا لے اور اچھے سے لکھا لے ان کو بھی نہ لے ان کو ایسا نہ لگے کہ سرکار ہم بھی کونسا یہ کیا تھوپنے جا رہی ہے اور ہمارے جیسے پیسہ لکھا رہے ہیں کمپانیوں کو لگنا چاہیے یار ہمارا گھرگنوں پرچار ہو رہا ہے چلو پیسہ لگاتے ہیں اور نوٹ کماتے ہیں وہ نوٹ کمائیں گے نام کمائیں گے غریب گنتہ اُس بہانے ہر غریب سے غریب چاہے بیٹا ہو بیٹی ہو وہ پڑھ لے گا لکھ لے گا میرے راج کا نام راشون ہوں گا میرے دیش کا نام راشون ہوں گا یہ سنکل پر ساتھ اگر تمام مہاراست کے عامدار خاصدار اور شکشن مطرک کام کرتے ہیں میرا بیکتیقت مہتر طور سے ماننا ہے کہ مہاراست راج پورے دیش میں ایسا نام بار ہوگا جس کی مثال دی جائے گی اور تمام جو باقی کے راج ہمارے بھارت میں پھیلے ہوئے یہ مہاراست میں آئیں گے کہ ایسا کونسا پیٹن ہے کہ جہاں پر گریب کو کتابیں فری دی جا رہی ہے کروڑا روپی کی کتابیں فری دی جا رہی ہے ایسا کونسا جادو ہے جب وہ دیکھیں گے شیوزنہ پر اس طرح سے کام ہو رہا ہے تو یہ پیٹن پھر U.P میں چل سکتا ہے بیہار میں چل سکتا ہے بنگال میں چل سکتا ہے کیرل میں چل سکتا ہے پورے کشمین میں چل سکتا ہے پورے ہندوستان میں چل سکتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ تھوڑا محنت کی ضرورت ہے تھوڑا بھاگڑڑ کی ضرورت ہے تو امید کرتے ہیں کہ آپ بھاگڑڑ کریں گے اور اس میسیج کیوں آپ بہت سیریس لیں گے یہ ماں سوچئے شوشل میڈیا والا ہے چلو ہمیشہ بولتے رہتا ہے تھوڑا دیوان آئے تھوڑا پاگل ہے نہیں میں ایک بھارتی ناغری کے طور پر اور میں چاہتا ہوں کہ میرے راج کا گریب سے گریب بچہ بچیوں کسی دھرم سماج کیوں وہ پڑے لکھے آگے بڑے میرا راج کا نام راشون ہو یہ جذبے کے ساتھ یہ وشوہ کے ساتھ میں آپ سے بات کر رہا ہوں امید کرتے ہیں کہ آپ جاگیں گے اور اچھا کام کرنے کا پریاز کریں گے دیکھتے رہے آپ چینل کو جائے ہند جائے مہاراست